اسلام علیکم آئیوٹیو فیملی سب کیسے ہیں امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور خیلیت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی افیکٹیو مسالہ ٹی اور مسالہ کہوہ ہے جس کو آپ پیئیں گے تو آپ کی باڈی کے انجاز جتنے بھی مسئلہ مسائل ہیں سب دور ہوں گے اگر آپ کو میدے میں جلن ہے میدے میں درد ہے پیٹ میں درد ہے یا کھانا حضم نہیں ہوتا پشاب میں جلن ہے یا پھر منسل پین ہے ان سب کے مسئلے مسائل میں آپ کی یہ دور کرنے والی ہوں تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر دیکھنا ہے کیونکہ میں سارے انگریڈینٹ کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کون سا انگریڈینٹ ہمیں کیا فائدہ دے رہا ہے پھر ہی آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی باڈی میں کیا مسئلہ ہے اور کس انگریڈینٹ سے آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے چلتے ہیں جی اپنی ویڈیو کی طرح کہوہ بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا ہاف ٹیبل سپون سونف ہاف ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون جوائن تین چار لکڑیاں دارچینی کی ملٹھی چاہیے ہوگی دو لائچیاں چاہیے ہوگی اور ادرک کا ٹکڑا آدھا انچ یہ ساری چیزیں ہیں کہوہ بنانے کے لئے سونف ہمارے پیٹ کو صاف کرتی ہے پیٹ کے درد کو دور کرتی ہے اور وزن کم کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے جن لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ ہمیں بھوک نہیں لگتی یا کھانا حضم نہیں ہوتا تو ادرک جو ہے یہ کھانا بھی حضم کرتا ہے اور ہماری بھوک میں اضافہ کرتا ہے ہمیں بھوک بھی لگتی ہے اور کھانا حضم بھی ہوتا ہے جتنے بھی ہمارے ہونٹوں کے اوپر داغ ہوتے ہیں یا ہماری سکین کے اوپر داغ ہوتے ہیں ادرک جو ہے ان داغوں کو بھی ختم کرتا ہے جن حضرات کو پیلا یرکان ہے ملٹھی جو ہے اس یرکان کو بھی دور کرتی ہے اور جو ذرکان کے ساتھ آنکھیں زرد ہو جاتی ہیں اس زردپن کو بھی ختم کرتی ہے اس کاوے کا مین انگریڈینٹ ہلدی ہے ہلدی انٹی سیپٹک ہے جسم کی اندرونی سوجن کو ختم کرتی ہے لنگز کے لیے بہت افیکٹیو ہوتی ہے خاص کر کے کمر کی درد کے لیے خانسی کے لیے اور میدے کی درد کے لیے بہت ہی مفید چیز ہے ہلدی ہلدی کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا الائچی ڈالیں گے الائچی ہم توڑے بغیر ڈالیں گے الائچی بھوک کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے پیٹ کی درد کے لیے پیٹ کی گیس کے لیے سینے کی بلگم کو ختم کرتی ہے اس کاوے کے اندر ہم نے جو اجوائن یوز کی ہے اجوائن جو ہے ہمارا جب سٹمک اپسٹ ہو جاتا ہے اس کو بہتر کرتی ہے اور جو ہماری بچیوں کو منسز پین ہوتی ہے اس کے لیے کافی مفید ہے منسز پین میں ان کو یہ کاوہ بنا کے دیں ان کی یہ درد میں بھی کافی افاقہ ہوگا اس کاوے کو اچھی طرح پکا لینا ہے تاکہ ساری چیزوں کا عرق نکل جائے اور اس کے بعد پھر چھاند کے گلاس میں ڈال لینا ہے اس کے ٹیسٹ کو بہتر کرنے کے لیے اس کے اندر ایک چمچ بھر کے ہم شہد کا ڈال دیں گے تاکہ اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا بہتر ہو جائے اور یہ پی اجازہ سکے اگر آپ شوگر پیشنٹ ہیں تو شہد کو آف وائٹ کر دیجئے اگر شوگر پیشنٹ نہیں ہے تو اس کے اندر شہد بھی ڈال سکتے ہیں یا تھوڑی سی چینی بھی ڈال سکتے ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ اس کاوے کے اندر استعمال ہونے والے تمام اجزاء کی ڈیٹیل آپ کو بتا سکوں کہ آپ لوگوں کی جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ سارے دور ہو جائیں اس کاوے کو آپ نے لازمی پینا ہے چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو آپ لوگوں نے اس کو بالکل اگنور نہیں کرنا روز رات کو پی کے ہی سونا ہے چاہے کچھ کھایا ہے یا کچھ نہیں کھایا تو اس کاوے کو لازمی پینا ہے اب آ جاتی ہے باری جی ٹی بنانے کی ٹی میں بھی وہی اجزاء شامل ہوں گے ان سب کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی ہے اس میں کلونجی شامل کریں گے اور چائے کی پتی جو ہے چینج ہے کلونجی کے بہت زیادہ فوائد ہیں کلونجی کو کچھا کھانے کی بجائے کچھا پھانگنے کی بجائے اس کو ٹی کے اندر استعمال کر لیں نہیں کوئی بھی کھانا بنا رہے ہیں کھانے سالن کے اندر اس کو یوز کر لیں تاکہ اس کا تیل ہمیں مل سکے کلونجی کا ارک چاہی ہوتا ہے ہمیں یہ ٹی تو ہم صبح شام پیتے ہی ہیں اس کے اندر کچھ ایسے اجزاء شامل کر لیے جائیں جس کے ساتھ ہمیں فائدہ ہو تو اس کے جو چائے کے اپنے نقصانات ہیں اب کھل کے آتا ہے کوئی بھی انفیکشن نہیں ہوتا اور کڈنی ٹریبل نہیں ہوتی تو یہ کھاوہ جو ہے دمے کے مریضوں کے لیے بھی کافی مفید ہیں تمہیں جتنے بھی اس کے فائدے آپ کو بتا سکتی تھی میں نے بتانے کی کوشش کی ہے کھاوے کے بھی بہت فائدے ہیں اور اس ٹی کے بھی بہت فائدے ہیں یہ ٹی جو ہے ہم نے صبح کو ہاف کپ پینا چاہیں تو ہاف کپ پی لیں ورنہ فل کپ بھی پیل سکتے ہیں ایک اپ صبح ایک اپ شام کو آپ لوگوں نے ضرور پینا ہے اور مجھے اپنا فیڈ بیک بھی دینا ہے کہ آپ لوگوں کو کیا فائدہ ہوا ہے اس کھاوے کو پینے سے آپ کے کون سے مسئلے حل ہوئے ہیں